اسلام علیکم بولنے کا فن تو ہم بچپن سے سیکھ لیتے ہیں لیکن کب کہاں کیا اور کیسے بولنا ہے یہ سیکھتے ہوئے ہمیں عمر گزر جاتی ہے یاد رکھئے سننے والا آپ کا وزن آپ کے الفاظ سے طول لیتا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ کانوں سے زیادہ بہترین ویئنگ مشین کوئی نہیں ہے بولاتے ہیں آج کے مہمان one and only محترمہ سیمی راہیل صاحبہ اور ان کے ساتھ ان کی بہت پیاری ٹیلنٹیٹ سپر فٹ بچی مہرین راہیل صاحبہ جی آئیے بہت بڑا سلام آپ کی خدمت میں جیتے رہے اور ہمارے بہت بہت شکریہ ہم دونوں کے فین ہیں سر اللہ ان کو سہت دے زندگی دے مہتا جی سے دور رکھے آپ کو سب سے پہلے تو یہی بڑا عجیب سوال ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے ایک تیلنٹیٹ ماں کی تیلنٹیٹ بیٹی وہ ہے نا وہ ہے وہ پیدا کرتا ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ تیلنٹیٹ باب کا تیلنٹیٹ بیٹی ہے یہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ� نگ چینہ کنیٹ پسیار ہی سلام So let's hope for the best. سیمی آپا تھوڑا سا بتائیے اپنی ارلی زندگی کو لے کے before we move to what is happening today. کہانی تو بہت لمبی ہے. کیونکہ پیسٹ سال بہت زیادہ سا ہوس ہے. آپ نے بتیس منٹ میں سنانی ہے. School Lahore. Lahore. Convent of Jesus and Mary. College Lahore. National College of Art. I have a degree in design. آم. Oh. US کے بعد پھر College میں ہی تھی تو شادی ہو گئی. Third year میں. وما چیز سال میں. So in me. What was the rush. 21 second time. 가능ی نہیں. پیسر شادی کیا veutکش منت میں ایک پوچھ لیں کہا رش تھے ، 32 th trainers ہوسئے تھے. میں مجھے بال کیونکہ erkgod نے کہتا ہے.. شادی دی talli spring Wijد 월�usket. زیادہگ nos کی زیادہ ایک ہے Esther Prulu ج�� ٹھیک میگی ہے۔ manner... It was 1976.. no 74.. ایک محبت صاحب سانے ارشفاق صاحب کا پی ٹی وی Oh my gosh So وہ بھی by default ہی تھا میں کوئی یہ پلاننگ نہیں تھی کہ میں کبھی ایکٹر بنوں گی کوئی پلان نہیں تھا زندگی کا Actually وہ زمانہ فرق تھا نومی اس وقت یہ ساری جو آج کل کے ہوتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے کل کیا کرنا ہے پرسوں کیا کرنا ہے انساگرام پہ کتنی تصویریں لگانی ہے کتنی لائک پر یہ نہیں ہوتا تھا جی بلکل ایسی تھا اور آپ ہم آزاد کے ساتھ کچھ لوگ ہمارے آج کی جنریشن روز نہانے کی بجائے روز ڈی پی چینج کر کے خود کو زیادہ فریش فیل کرتے ہیں جی 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 روز نہیں ڈی پی آپاں وہاں اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم آج کون سی تصویر لگائیں تاکہ لوگ ہمیں کیسے دیکھیں یہ نہیں کہ ہم کیسے محسوس کر رہے کچھ لوگ ہمیں کیسے دیکھیں ہماری کچھ تو شفیہ وال کی فنکارہ ہیں وہ بسترے میں ہی دے جاتی ہے خیر خیر بہرحال بھائی کام ایسی ہی ملتا ہے آپ کو نہیں پتا سر میرا میم سے ایک سوال میں بھول جاؤں گا یہ میرا سوال نہیں یہ عوام کا سوال ہے آپ اتنا کام کام کیوں کرتے ہیں کام نظر کیوں آتی ہے وجہ کیا ہے بہت سارا کام کیا دوسروں کو بھی تو باری دینی ہے نا میں کیوں پرسی مل کے بیٹھوں پرسی نہیں وہ تو دوسرے تو کام کر لیں گے لیکن جو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں زندگی میں آگے بڑھتے ہیں میں نے بہت اچھا وقت دیکھا میں نے بہت اچھے لوگ دیکھے کر لیا then you move on then I moved on اب میرا time ہے to be a mother to be somebody at home میرے بچے بڑے ہو رہے ان کو تعلیم ہو تربیت میں نہیں دوں گی تو کون دیکھا الگ کہ آپ خود بچی لگتی ہیں بھی کل جھوٹے نہیں قسم سا کیا سر کیا سر کیا ادھر تھوڑا ادھر برکر جی دوسری بات پتا ہے کیا ہے ماشاءاللہ کوئی بھی برینڈ ہو because she she was a part of it تو ان کا نیا نام آکسہ آتا ہے ذہن پر پھر یہ ہے کہ آپ کو پچ کیا ہو رہا ہے اگر آپ کو یہی پچ ہو رہا ہے جو اس فقط پچ ہو رہا ہے پچ ہو رہا ہے تو بالکل پچ 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 ہو گیا من نہیں پچھاتا میں ہر سیریل میں نہیں جا کے کھڑا ہو جاتا انتے ہیں انلس کوئی کردار مجھے ہٹ کرے تو ہی آپ کرتے ہو آپ کی اپروچ چینجھ ہونے شروع جاتے آپ کی تو بجٹ کریں فٹورے کیلئے متورے ہو جاتے نا فیچر کیلئے متور ہو جاتے ہاں اکے سی می آپا آپ نے اگر کہتا ہے محمد نسارو سینس حیرت کی طرح سے آفر آئی اور وہ اس زمانے میں میرے خیال میں وہ ہوتا تھا تھییٹر سمتھنگ وہ سیریز تھی ایک محبت سوف سانی اچھ اکے اور اس میں تین سے چار اداکار ہوتے تھے ایک اپیسوڈ میں اور وہ بڑا لمبا چلا جی اور اس میں بڑی شاندار اس کی ریمیک کی کچھ آپ نے بھی کی جی بالکل میں نے بھی کی اور اشفاق صاحب کا کام میں اب سوچتی ہوں نو می کہ میں نے وہ کیسے کر لیا نہ میرا اتنا شعور تھا نہ رجحان تھا نہ مجھے سمجھ تھی میں نے کیسے ان کا وہ کام کر لیا اشفاق صاحب اس وقت سوچتے ہوں اس وقت تو سوچی رہتے وہ کہ یہ کیسے کر رہی ہیں نہیں ایک چلی اس کے بعد وہ سکرپ پہ میرا نام لکھا کرتے تھے جب وہ چاہتے تھے کہ میں کروں اور ایک دفعہ مجھ سے خفا ہو گئے من چلے کے سوڈا میں نہیں کر سکی وہ تو مجھ سے خفا ہو گئے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا اس پہ نام لکھتے تھے اور پرائیویٹ سیکٹر کا جو پہلا سیریل تھا دوریا آبیت ساہ میرے والد اور سیرمی آپا میری ماں بنی ہوئی تھی کیا بات وہ پہلی دفعہ میری انٹریکشن ہوئی آپ سے اور پھر ایک عجیب سی محبت ڈیویلپ ہو گئی اور میں آپا ماں آتی آئی تھی اور میں نے اپا ماں آتی آئی تھی اور میں نے پہلی دفعہ جب آپ ہمارے گھر آپ آئے تھے پہلی تفعہ جب آپ ہمارے گھر آپ آئے تھے آپ نے ایک کلف دار شلوار کے میز پہنایا تھا بڑے زبردست چشمیں لگایا تھا دروازہ کھول آپ اندر آئے میں کونے سے کہیں دیکھ رہی تھی اور میں دوریاں کی سکرپ ریڈنگ تھی اینے گا وہ aansہہہی یا گا وہاں سے رہ کھول کتھو اور میں نے اپنی زبر چیز کے پاس اور سامیہ جی کے سبيل شروع اسمی رک 느낌이 س کسیل روی لیگیں ہیں ہیںигہ میں آپ دوریا کہ جاتھ و م每 nível ہیں دریکٹر بھی an jusگلی اسمی پڑھ کے آتا ی؟ نسے پڑھ کے ابھی تیر اپیسوڈ آتے ہیں ہم شووٹنگ شروع کر رہتے ہیں اور پتا نہیں ہوتا کہ ایکٹر کی جو کیٹر وہ کہاں جا رہا ہے مر جائے گا زندہ ہوگا تیسرے اپیسوڈ کے بعد ہوگا بھی یہ نہیں ہوگا اوکے یہ تو خیر بحث چلتی رہتی فوجی بھائی نے اجازت دے دی فوجی بھائی اجازت والے تو ہیں ہی نہیں وہ کہتے ہیں جو پر اللہ نے لگائے ہیں ان پر اڑو اڑو تو وہ تو شروع سے ہش ہش کر کے اڑاتے رہے ہیں بھائی یہاں بھی اڑ جاؤ وہاں بھی اڑ جاؤ لیکن ان کے ساتھ پوسٹنگز اور مختلف سٹیشن میں جانا پھر ایک عجیب سی بات ہوئی پھر زیا صاحب آگئے پھر انہوں نے کہا کہ جو فوجی بیگمات ہیں وہ نو سی لیں گی پھر ہم نے کام کرنا بند کر دیا بند کر دیا آٹھ سال بہت اچھا کیا کیونکہ پھر ہماری پوسٹنگ کہا ٹل پارچنار باہول لگر بچے چھوٹے چھوٹے میں نے بچے پالے آٹھ سال خوب انجوئے کیا ریلاکس کیا پورا پاکستان پھرے اس کے بعد جب واپس آئے تو محول بدل گیا پھر ہم نے پرائیوٹ سیکٹر کا کام شروع جی بلکل میں ہم ہم اس بات کو مانتی ویڈیو رسپیکٹ جس طرح کا محول ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے کوئی فیک ہے کوئی سنیک ہے دو یو ایگری فیلڈ میں ہمارے حصل میں جی دنیا میں یہ ہے ہر پرچم تلے کوئی فیک ہے کوئی سنیک ہے ہر قسم کا کیونکہ بات اب سیکھنے سکھانے کی نہیں رہی بات اب دل کی نہیں رہی بات اب پیسے کی ہے سچو پیسے کی بات ہوتی ہے تو اس میں تو مقابلہ ہوتا ہے اپنے امپورٹنس اور پیسہ اپنے انا کہتے ہیں اے ای می میں نہیں کروں گی تو کوئی نہیں کرے گا میرا میکاپ آٹیسٹ میرا کمرا میرا یہ میرا وہ مطلب کہ آپ آپ از ایٹیم نہیں آگے چاہتے ہو you know but i feel کہ اگر آپ میں وہ کونفیڈنس اور ٹھہراؤ یہ چیزیں ملکل ماتر نہیں کرتی ہیں کوئی آپ کی fame آپ سے نہیں لے سکتا کوئی آپ کا وقت آپ سے نہیں لے سکتا آپ کا جو ہے لکھاو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں لے سکتا یہ تو اللہ نے آپ کو دینا ہے انسانوں نے تو نہیں دینا سیوی راہیل صاحبہ بہرین راہیل صاحبہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک چھوٹی سے پریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جی welcome back to جی سرکار بہرین صاحبہ so how did you started your career and can you tell us little bit about yourself کہاں پڑھائی کی لہور میں پلی بڑی یا من چاہتا تھا یا ماں کو دیکھ دے کے ایک tempt ہوئیں یا کسی نے کہا بیٹے ایک چھوٹا سا کردار ہے آکے کر دو بڑی مزیدار بات ہے لہور سکول everything لہور لہوری ماں کو دیکھا بغاوت نہیں کرنا ایکٹنگ کیونکہ امی کے آواز میں دیکھا کرتی تھی اور دیکھتی تھی رہیرسل پر رہیرسل اور سکول کے بعد آدمی اوٹھاتی تھی ہمی رہیرسل پر لے جاتی تھی تھی ایٹر کے وینگز میں ہم لوگوں نے اپنا آفٹر سکول لائف گذاری اور کہتے ہیں نا کہ اپل دسنٹ فال فار فرم دی تری کمراف تاب صاحب آئے ہمارے گھر لڑکی کیا کر رہی ہے اس وقت عمر تھی میری پورٹین یارز اور امتیحان دیکھے سامر ہولیڈیز ہی بھی تھی کچھ نہیں کر رہی کام کراو کام کرو جی کروں گی اس وقت مجال نہیں ہوتی تھی کہ سینئر کے ساتھ تو بھی کرو بس پھر کیا جی کروں گی بالکل بس کیا اور جو کسیمت میں تھا جو اللہ تعالی نے لکھا تھا آگے بڑھتے 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 دیفرن ٹھرنگ ستارید کمی اپ اپنی جو بڑھتے 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 مستانا مہی بلکل جی بہت اچھا کام کیا جی سکیمت بہت اللہ نے بہت اچھی سکریپس میری نسیب میں لکھی بہت اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا اللہ اکبر ہم لوگوں کے ساتھ کام کیا اور حقیقت مہم اور آپ نے جو کام کیا ہیٹ وہی کسی بابا سے پہلے دم کرواتی اسکر کے ہٹے ہیں بہتے بابا اللہ ماشاءاللہ بہتے بہتے دل سے کریں گئے تو آپ نے دیگری لی لینڈن سکول آرچ سے بلکل اور پھر دانسنگ میں بھی بہت کچھ کیا بہت کچھ پڑھا پڑھایا بھی اور بس یہ ہے کہ اس کے بعد شیف سکول بھی گئی دو بچوں کے بعد میاں نے کھانے میں نکش نکال لیتے جو شیف سکول جانا بھی مجھے کھانے میں بلکل بھی دلچسپی نہیں تھی جب میری شادی ہوئی تھی نہ مجھے کھانے کا شوق تھا نہ کھلانے کا شوق تھا بچے پیدا ہوئے تو کچھ تو زندگی میں کرنا تھounکے ساتھ بھی بہلے بیٹھ کے ديواروں کو تو نہیں دیکھا آپ پاگل نے ہونا تھا تو ایک ایک ہے کالینیری انسٹیٹوٹے لہ Oder میں and it opened my eyes to so many things i didn't realize i had it in me and I trained to be a savory chef but i'm better at desserts which is so weird okay okay boktye تاسويرة اور gekی تاسوینوں کے ساتھ آپ نہ کریں گے نا پیٹنے کسی سrada میں وہ کریں گے میں ہمارا کیا رہے ہوں کبھی یہ کھ رہی ہے کبھی ہی کھتا ہے ہی کھتا ہے وہ وہ کھتا ہے نہیں ہوں یہ مہت کرنے کا اور اس سے متعلق ہے کہ وہ اپنا ایک وندو ہے ایک تائم ہے جب آپ نا کسی سے بات کرد ہمارے دھون میں ہوتے ہیں وہ میری ایک دھون ہے وہ میرے دو یا دیر گھنٹے اینہیں جو میں 因为 ایک بہتار ہے ہماری طفل ایکسرسائز مطلب باکسل گلو ایک ہاتھ بھی نہیں نہیں میں کہتے ہیں کہ پیٹر دن موسید مجھے ای نوو اس نے اس کا محبت تو بیوتیفل چلٹر ماشااللہ ایک صاحب زیادہ ایک ماشااللہ ماری پرنسس ہے کیا نام رکھیں بلی اور جہان آرہ بلی اور جہان آرہ جہان آرہ کسی سے انسپائر ہوگا نہیں جب بھی میں کسی لڑکی سوچتی تھی جہان آرہ یہی نام ہوتا تھا اس کا مطلب ہے دنیا مطلب ملکوں کی ملکا it's beautiful it is a beautiful name والی والی کا مطلب بہت خوبصورت ہے اور when I asked for a child I remember we went to Khana Kaaba and I had asked for اللہ میہ for a child and I thought of the name I named him there aha محمد والی منیر that's his name واہ نانے کی جان کی اکثر تصویر میں دیکھتا ہوں نانا نینی نانا نینی نانا نینی نینی نانا نینی نانا نینی اس لیے کہ نانا is the best babysitter ever ہر جگہ جاتی ہے نین وہ آتی جاتی رہتی کیونکہ میں تو کام کر رہی ہوتی نانا ہوتی ہے نانا نینی نانا نینی is the ماشاءاللہ آپ بڑے ہو رہے ہیں اور تو اب اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے اب کرونا ہے schools بند ہوتے ہیں homeschooling ہوتی ہے اب تو everything is coming back to normal back to normal whatever comes my way okay i'm just going to کہتے ہیں کہ یہاں لگے گی اب ٹائم نکال پاو اچھا no open to everything open minded to everything جو میاں لکھنے کے لئے پڑھنا ضروری ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا آپ کی زندگی ضروری ہے دماغی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں ہوا آتی ہیں بہت سارے اندر خوشمویں آتی ہیں بہت سارے بند کمروں میں بیٹھے رہیں گے ایکسپوزر نہیں ہوگا تو کیا لکھیں گے ہماری سکرپ نہیں دیکھ رہے ہیں بند کمروں میں بوسیدہ بوسیدہ آپ کی بہت غلط ریپوٹیشن ہوتی جاتی ہے میں اور وہ کہوں گا نا کریں اس میں ان کے اندر بی ایک فوجی ہے اصلاح آپ نے بہت اچھا ایک زمانہ دیکھا ہو جب باشور لوگ سکرپ لکھتے تھے وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ کچھ تھوڑا سا ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا اور ایک ہی دھون میں وہ ٹوٹے وے باجے بجاتے چلے گئے یعنی دو لڑکیاں ایک لڑکا ایک لڑکا دو لڑکیاں مطلب آگے دنیا کی کہانیاں ختم ہونے کیا ختم صرف لڑکا لڑکی پر گھوم رہی ہے مطلب کوئی اور کہانی نہیں ہے کیا تو اگر میں چڑھتی ہوں ان باتوں سے تو لوگوں کو شاید برا لگتا ہے لیکن کوئی بات نہیں لگے انہیں برا کیونکہ بات غلط نہیں ہے غلط بات اگر میں کہہ رہی ہوں تو معذرت چاہتی ہوں نہیں سچ بات کہنے ہی چاہتی لیکن آپ کا کہنے کا مطلب ہے رائٹروں نے اور چینل والوں نے اپنے ناظرین کو بے پروف سمجھ لیا بس ادھر ہی گھوماتے جاؤ یہاں سمجھتے ہیں کہ ریٹنگ نہیں آئے گی تو اپریسیشن نہیں تو عورت میں ظلمی دکھاتے جاؤ ابھی دو چار ایسے موضوعات چلے ہیں جنہوں نے بے شمار لوگوں کی داد حاصل کی ہے اور انہوں نے ایک تصویر بدل دی ہے پڑھا بھی رہی ہے جی پڑھا رہی ہے کیوں اب تو تیس سال ہو گئے یہ کام پہنتیس سال ہو گئے بلکہ پڑھاتے ہوئے اس نے تو کیوں بول لے کہ اب بھی کیوں اب کیا پڑھا رہی ہے اب میں پڑھا رہی ہوں میڈیا سٹیڈیز اور اس میں ایکٹنگ پڑھا رہی ہوں ہماری جو یوت ہے کمال بچے ہیں ان کو راستہ نہیں ملتا میڈیا میں راستہ نہیں ملتا میڈیا میں آنے کا میں کتنے چینلز کو فون کر کے کتنے پورٹ فولیوز بیچتی ہوں ان میں سے دو ایکسپٹ ہوتے ہیں ایک وہ بچہ جو آپ کے ساتھ سبزلی کا کیاریکٹر کر رہے ہیں جی ہمارا مستقبل جو ہے it depends on that بلکل بہت اچھی بات اسی لئے میں چیزیں چھوڑ کر گھر بیٹھی میں اپنے بچے پال رہی ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے میں ان کو اچھا بندے کا پتر اسے کہتے ہیں انسان بنا ہم سارے اسی تکہ دوب میں ہیں ٹھیک ہے بلکل بچوں پر د کرنے میں ہیں سویتھن پر احمouting پکست shoot بلکل بچوں اس سوالsan اور ان سواسے عنہی surrounding تو بہر ہائے بھی اور چی ساکتا ہے کیونکہ بچہ زیادہ ڈانٹ پڑھتی چاہے وہ لڑکی لڑکے میں سے کوئی یہ فرق نہیں کیا سرکار زیادہ سخت تھے یا آپ زیادہ سخت میرے سر ہٹلر وہ تو وہ وہ دنس بلیوہ ان دسپلین میرا مطلب ہے کہ وہ کوئی پہلا ہی فوجی ہے میں اس لئے وہ سارے دسپلین وہاں کراتے ہیں پہتے ہیں گھر ٹھوٹ لاؤ کھر ٹھوٹ لاؤ اور کھر مانکہ مطلب ہے جب وہ آتا تھا گھر پہ تو وہ چاہتا تھا کہ میں قولیٹی ٹائم بچوں کے ساتھ گزاروں بہری گوڈ تو ہر شہر کا ہر ریسٹرانٹ اس نے اپنے بچوں کو from the very young age اس پر تحریب سکھائے تحریب سکھائے دیکھوڈیٹ و چوب سٹک، کانٹا، چمچ، چھری، تھڑا ہر کسیم کی چیز وہ فوڈ اچھا ان کے مند میں یہ خواہش کبھی نہیں پیدا ہوئی کہ دانیل فوج میں جائے اچھلی نہیں دانیل کے دماغ میں یہ بات یہ کیڑا آیا تھا کہ میں فوج میں جائے سولہ سال کی عمر میں اس نے اپنے باپ سے کہا I think I should go into the army he just looked at him and I said no I just looked at him and why was that? and I said why he said دو دن نہیں چلے گا لاد صاحب کا بچہ وہاں پہ اس کو پتا ہے وہاں ہوتا کیا ہے نہیں تو جب تو میں نے کہا تم بھی تو گئے تھے کہتا میں لاد صاحب کا بچہ نہیں بچہ نہیں تھا یہ لاد صاحب کا بچہ ہے تو اس نے کہا کہ نہیں اس کی یہ آرٹسٹ ہے اس کی یہ آرٹسٹ ہے اس کی نہیں آرمی مٹیریل ابھی بتا رہی نہیں تھے کہ آج کل بیکنگ پہ سرکار تیار لگے میں ہیں ہاں سکتی ڈبل ڈوٹی ہے سرکار بنا رہے ہیں oh واو that's amazing he's the most kindest person اتنے اچھے وہ انسان ہے میں بیان نہیں کر کر صحیح بابا کی بیتی ہے اچھا میں ابھی اس بات کو مانتی ہوں کہ کوئی بھی ڈاکٹر وہ ٹانگ سیدھی نہیں کر سکتا جو رشتہ دار ہمارے معاملات میں آڑاتے ہیں جی جی رشتہ داروں کی ٹانگ تو صرف توڑی جا سکتی ہے سیدھی نہیں کیچا سکتا اے امی ایک اور مزے کی بات بدا کہ میں نے اپنی بیگوں کو پہلی مرتبہ ہی نہیں کیسا جا سے دیکھا تھا میرے امی کہانی ستھاری ستا ہے اس کو میرے کو بتا ہے آپ کو افسوس ہے اس بات کا ہاں وہ لمحہ یاد ہے مجھے لمحہ یاد ہے میم بندے گا میم میم بندے گا میم آپ سے شکایت کی تھی بھائی کی ہم کنیت کالیج دوریاں کے بعد گئے as a guest and we were walking she was the head girl dramatic society کی dramatic society کی and she ran and came to receive us he was standing next to me میرے ساتھ کھڑا مجھے دیکھے کہتا ہے اس سے شاہدی کروں گا اس کی شکل دیکھی اس کی شکل دیکھی اوپر سے نجے اس کو دیکھا پہ میں رابیہ کو دیکھا میں کہا اچھا ٹھیک ہے چھلو اور میں کئی دفعہ یہ بچوں کو بھی میں بتا چکی ہوں میں کہ نومی بھائی نے اس وقت he just looked at رابیہ and he said اس سے شاہدی کروں گا واہ واہ انہوں نے خود کا نہیں نہیں نونے کا چاپنے کا انہیں 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 وہ کچھ وہ کہیں نہیں پائیں وہ تو کومہ میں نہیں نہیں وہ ذرا دور تھی وہ کھڑی تھی وہ ہمیں receive کرنے آئی اور آکے وہ چل پڑی وہ 2022 نہیں تھا اس سے شاہدی کروں گی اس سے شاہدی کروں گا دا 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 اب گی اور اس سے کروں گی اور مناتی بھی ایسی آج کل کی لڑکیں اپنے بوئی فرن کو مناتی بھی پتے کیسے آپا میں بوری ہو نا دعا کرو میں مر جاؤں کوئی بات پہ لگا اچھا میں ایک سوال ہے آپ آپ کبھی فیل ہوئی اگزام میں جی جی آن بیازی میں تو ساری عمر فیل ہوئی کیا کہہ رہی ہے اچھا یہ عجیب سی بات ہے میں بڑے بڑے کابل لوگوں کو ملا ہوں سب فیل ہوئے وہ آل ور ویری بید مانس مائنسیٹ یہ میرے بہت عرصہ بعد پتا چلا کسی کا مائتمائٹیکل مائنسیٹ ہوتا ہے کسی کا کسی کا فیلوسوفکل مائنسیٹ ہوتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کیسے ٹیون ہوئے ہوئے تو میں تو ساری عمر لڑتی ہی رہی مائتمائٹیک سے لیکن بہت دفعہ فیل ہوئی لیکن ہماری تو کبھی ٹیچر سے بنی نہیں کیونکہ اگزام میں ٹیچر جو ہمیں کوشتن دیتے تو ہمیں پتا نہیں ہوتا تھا اور ہم انسار دیتے لہنے پتا نہیں کبھی تو سوہیل اسغر ساپ کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا روڑیا میں نے کام کیا ان کے ساتھ نہیں لیکن میں نے جو اسگر پیچھا سوہیل اسغر کیا میرے مجھے میں نے پیچھے سے کہیں روڑیا نہیں صلی سوہیل اسغر ساپ بسنتی دراما خواہش خواہش لو جی ہماری ہمارے یہ روایت بھی ہے اچھا جی جی آپ کی تو بہت پرانی روایت میں تو انتا try it out you will love it بڑی خستہ ہے مہم بڑی 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 شائروں کا شہر لو کی بیکری نان خطائی اتنی خستہ اور تازہ کہ موں میں رکھتے ہی گھل جائے لو کی بیکری نان خطائی روایت سے جڑا خستہ مزہ پہلی دفعہ خواہش کیا اس میں عبدالی اور سوہیل ازگر دونوں تھے اور آپ پہ پی ٹی بی کا تھا یہ خواہش اور یہ دیکھتا تھا اور یہ دراما ہے مجھے یاد ہے مہم یہ وہی ہے نا ایک روپا ایک روپا ایک روپا ایک روپا ایک روپا دو نڑکا بچہ دے دو نڑکا بچہ دے کیا ہم آج نڑکا یہ کا لکھا بچہ آمالہ آجوملت صاحب یہ ورلیانت ہی difference عیقا پہ آجنے جی جنجے صاحب شاہد نہیں آئے گا آجنے اللہ جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ اب چھوٹ پالی ایسو pred surgical بھٹ پالیش لگا کے وائٹ کھڑا کر دیتے ہیں اور جن کا ڈیزرving کریکٹر ہے ساٹھ سال کا یا سکتی وایر سکتی وارڈ شعب لیتے ہیں ہم ملت کے لیے کیا نہیں دی روڈز نے دیم ہے وہ بچاری بیٹھ پر بیٹھ کے کورڑ رہے ہوتے ہیں ہاں وہ کورڑ رہے ہوتے ہیں اور کورڑ نہیں رہے ہوتے سب کورڑ دیتا ہوں اجب آپ نے زندگی کے اتنے سال اس پرھیل میں لگا دیا ہوں گھر بیٹھ کے انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور وہ آپ کی موت کا کارن ہی ہے کوئی وہاں در موجود ہے کوئی ہے ہاں دیسی کنی کی کلہ بلکل سوالی میں بات کر رہا تو ایم کل وقت ہے کہ افراد جو نہیں ہے ہاں اگر لیکن وہ سارے زندگی بھی صرف ایک کام کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نہیں ہے لوگوں کی یادوں کا اس کے پاس ایک حصہ بن جائے میں کنی بن جائے اگر آپ اس کی بہت district بالکل سرکتا ہے آپ کو ایک بہت dist68 لیکن بہتا ہے ویلکم باک ٹو جی سر کا جی سامیدی تھوڑا سا بتائیے ہمارے سپر سٹار سپر سٹار کے سپر ستارے جو سیمی جی کا میں پارٹ دیکھتی ہوں میں نہیں کہہ سکتی سیمی جی نے کام کرتے ہوئے اپنا گھر یا اپنے بچوں کو اگنور کیا میں ان کو دیکھ رہی ہوں کہ ان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے اپنا کیلشیم ویٹیمن ڈی 3 پورا رکھنا چاہیے اور باقی بس یہ کہ بڑا فلوسفیکل دماغ بھی ہے جتنا پڑھنا چاہتی پ� ڈی ڈان کرنا چاہتی اپنی سٹڈیز میں اڈان کر سکتی تھی پڑھنا ان کے لیے بیسٹ کتھارسز ہے میں نے پویٹری لکھنے کی کوشش بھی گیا اور میں نے خوب پڑھی ہوں ماشاء اللہ کیونکہ آپ کا یہ میں سائٹ دیکھ رہ ہوں کہ آپ کی پویٹک سائٹ بھی جو ہے میں بہت لکھا اب بہت عرسے سے نہیں لکھ رہی بتا نہیں کیوں تو اگر میں چھوٹی سی اس کو دیکھتے وی چھوٹی سی کوئی چیز سنا دیں ایسے کبھی زندگی میں یاد دی رہے گا ایک آج شہر آپ کو یاد ہوگا ایک آج شہر میں انگریزی میں لکھتی تھی ویسے بھی اوہ تو پھر تو ہمیں انسان میں نہیں اچھا بات ہے کہ پوزیٹیف رہتی ہیں صرف میں نے اس میں سے دیکھتے وی کہا کہ ایک فیز پیچھے گزر گیا ہے جس میں یہ تنہائیوں کو انجوئی کر سکتی تھی اپنے آپ کو انجوئی کر سکتی تھی بہت تنہائیاں انجوئی کی انہوں نے کیونکہ ہم لوگ بچے تھے بڑے ہو رہے تھے مجھے یاد ہے کہ ساری ساری شام اکیلی بیٹھے دیتی تھی کہیں نہیں جاتی تھی اگر ہم کئی فرینڈز کی طرف گئے ہوتے تو بیٹھ کے پاس انتظار کرتی تھی دروازے کے پاس بیٹھ کے گھر جب آتے تھے تب ان کے کمرے کی بٹی بند ہوتی تھی یہ تو تعلی بجتی ہے ایسی ماں کے لیے تعلی بجتی ہے قسم سے دیکھ کے لگتا ہے کہ جسنا ان خاتون نے اپنے گھر میں جان ماری ہے اج کی ماں تو گھر آکے تو بچے سو گے بچے سو گے سیمی آپ کو چھوٹے چھوٹے سوال کوئی کوئی سوال جی ضرور سیمی آپ کوئی ایسی چیز جو کسر مسپلیس کر دیتی ہیں آپ اینک اینک فون اچھا یہ بڑے مزی کی بات ہے امی کو میں نے ایک پشی طفا لطیفہ بھیجا میں نے کہا امی آپ وہ ہیں جو اپنے فون کو فون کی باتتی آن کر دھوم رہی ہوتی تو گڑ واہ 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 اور اینک وہ بھی میرے رکھے دھوم رہی ہوتی ہو گی کوئی عادت جو آپ کو پاکستانی سٹارز میں خاص طور اور تک ایریٹیٹ کرتی ہے یا پائی جاتی ہے اس میں بھی ایک پتا نہیں ضرور ہے وقت پابندی احساس احساس کے یہ کام بہت بڑا کام بہت اچھی بات کوئی ایسی چیز جس کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کہتی ہے نہیں چل ہم اخرید لیتی ہوں پڑی لیتی ہے آئی اللہ آن لائن شاپنگ نے تو پاگل کر لیتی ہے آئی اللہ امی بھائی امی کو جب آپ فون کرو نا وہ پاکیج آیا ہے میں درہ آنی ہوں امی آپ کو کیا کیا امی جس پر گھر پر آئی ہوں فون مستقل بجی جارتا ہے بھائی میں آپ کا پاکیج لے کر آئی ہوں کہ درہ اکھوں امی بھائی میں آپ کو بھی دیا ہے میں اسل میں جب سے کوویٹ شروع ہوا میں نے گروسری بھی آن لائن مگانی چاہتی ہے بیستر کی چادرے سمر قویلٹ مطلب آپ کو جویو نیو نیم اینڈ کام اون لائن یا نہیں کہ آن لائن شاپنگ اگر اشتہار بڑھنا ہو تو آپ کو تاستیر کی گھر ایچولی دی پیپل کم درہ ہوں فون ترسون کی بانتی گھر گیوی اب جاکے میں بیٹھا ہوں نا آلام سے میرین وہ چیز ہے تمہیں چاہیے لے کے جانے ہیں گھر اچھا میری الماری میں وہ چیز پڑی ہے وہ تمہیں چاہیے ایسا کہتے ہیں یہ والی پلیٹے تم لے جاؤ میرا نیاں مجھے دیکھے وہ کنے کو ہاں وہ لال والے انار چاہیے شیشے کے بڑے اچھے اچھا نومان میں مدے کی بات پتا ہوں مائے ایسی ہوتی ہے یاد مامل کا مداری ہے باتے کہہ رہی ہیں نا ڈیفینس اور نازم آباد دونوں کا مدار بچوں کی کوئی حرکت آپ جس سے آپ تنگ ہوتی ہیں کیا کیا اب یہ بھی کہیے نا کہ ایک کوویت دستان ہاں بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ صرف میرے بچے نے کسی کے بھی بچے آج کل کے زمانے میں جو بڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو اکلے کل سمجھنے لگتا چاہیے کہ ماں باپ کی بات سن تو لیں سن لیں چھوٹے بچے چھوٹی پرابلم بڑے بچے آپ کی کوئی حرکت جس سے آپ کے بچے تنگ ہوں وہ فلائن جوتا سارا وقت کے پچھے بڑے رہنا ڈسپلین اپنی کی کوئی ایسی حرکت جس سے آپ تنگ ہوں یہ تو نہیں بتاؤں گی میں نے جو تکھا نہیں اس کا مطلب ہے ہے ضرور او بیسلی اچھان ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے اتنی ریلیشنشپ کو کڑتی ہیں بالکل بہت زیادہ میں نے فون کر کے کہوں گے انہیں اینج دیکھنا اے کیتا ہے کیتا میں کہنا تسے کیوں انہوں اینی ایمپورٹنس دے رہے ہو اور جب آپ بار بار کہہ دیں گے اس پر بھی کرتی ہوں گے اس پر بھی کرتی ہوں گے آپ آپ مشہور ہونے کے دو فائدے بتائیں اور دو نقشان بھی بتائیں آپ اچھا پیسہ کما لیتے ہیں اور آپ بس یہی فائدہ اور نقشان یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو اپنے آپ کو فیرون سمجھنے لگا واہ 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 اس مارک پہ اسسنڈنگ وشنگ کیونکہ ہمیشے جو بھی آئے نقشانیوں تا ہماری پرسنل لائف ختم ہو جاتی ہے فیرون والی بات آپ نے صحیح کی آپ کوئی آپ کی نظمی کا ناجائز فیدہ اگر اٹھائے تو کیا کرتی ہیں آپ رو پڑتی ہوں دیکھیں بہت زیادہ مجھے لفظیں پڑھنا میں نے استعمال کیا وہ یہی ہے آپ سب سے بہترین خیالات کس وقت آتے ہیں ذہن میں رات کے تین بجھے اس وقت نہ کوئی فون بجھ رہا ہوتا ہے نہ کوئی بھنٹی بجھ رہی ہوتی ہے نہ کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے اس وقت کوئی نہیں کچھ کہہ رہا ہوتا اس وقت بہت ایتالیاں میرین جی quick questions fitness کرنے کے لئے کیا کرتی ہیں روٹین ڈسپلین کوئی جگہ جو بہت خواہش کے باوجود ابھی تک نہ جا پائی ہوں جنت میڈیا پر سب سے زیادہ وقت کس اپلیکیشن پر گزرتا ہے جی بہت سارا کام ہوتا ہے کسی سے پہلی دفا ملے تو پہلی چند باتیں کیا نوٹ کرتی ہیں اس کی پرسنالیٹی کینالیسس کیسے پرسنالیٹی کینالیسس پرسنالیٹی کینالیسس اپنی کوئی عادت چھوڑنی پڑے تو کیا عادت چھوڑنا یا بدلنا چاہیں گی آپ اپنی کوئی چیز جس پر بلکل کمپرمائیز آپ نہیں کرتی ہیں اپنی فینلی رسپونسبلیٹی اوکے سکول میں پسندیدہ سبجیکٹ کونسا تھا سارے سبجیکٹ میں بہت اچھا ٹائم گزار لیکن موڈن دور کی بہتری نجات آپ کے خیال میں کیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں نیم وان جاز سوالا بچپن کی کوئی حرکت جس پر اممہ سے شترال ہوتی ہو بدتمیزیں آج کے فیشن میں آپ کو کیا چیز ہے جو ایریٹیٹ کرتی ہے کہ یہ کیا ہے دسپلین نہیں تمیز نہیں تمیز نہیں بڑے چھوٹے کی تو رہی ہے بڑلنگ کی کی آپ بتائیں ریم پہ ووک کی کوئی ایک واقعہ ریم کا سنا دیجئے 2001 2001 یا 2002 مجھے بیاد نہیں ہم لوگوں نے پیٹنٹ لیدھر کے وہ شینی والی پہنی بھی تھی پوائنٹی والے بال بنائے ہوئے تھے بہت سارے نون موڈل مائسیل بہت سارے نون موڈل مائسیل بہت سارے نون موڈل مائسیل باشا ایتالیان موڈل änے سارے نون موڈل بہت سارے نون مائسیل